سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ ایک شاٹ نوٹس میں آپ نے آپ تشریف لے آئے یہاں اور مدہ ایک اہم ہے ہماری نظر میں کہ کل ہی ایک تاریخی بل کو پاس کیا پارلیمنٹ آف ہنڈیا نے اور انپاورمنٹ آف وومن ریزرویشن فار وومن ان لیجسلیٹیو ہاؤسیز بہت پارلیمنٹ آنڈ لیجسلیچر ایک تاریخی قدم ہے اس میں دور آئے نہیں لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ جہاں ہماری سوسائیٹی میں ہماری بچیاں ہیں ہماری بہنیں ہیں جو کئی فیلڈز میں کام کرتی آئی ہیں اور اب بھی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھال رہی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا نہیں جاتا اور ایک طرف ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم با اکتیار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وومن کو بجا فیصلہ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جہاں تک ہمارے بچیوں کا بہنوں کا تعلق ہے جو کئی ذمہ داریہ سنبھال رہی ہیں ان کے ساتھ قانون کے دارے کے اندر رہ کر بھی جو جائز حقوق ہے ان کے مرات ہے ان کے ان کو پورا کرنے میں دلچسپی ہی نہیں بلکہ لا تلال سے بھی کام لیا جا رہا ہے زومہ کی طرف سے سرکار کی طرف سے آپ کو معلوم ہوگا کہ کئی سکیمیں ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے پہلے سے ہی چلتی آئی ہے نیا نہیں ہے جیسا کہ این ایچ ایم نیشنل ہیلتھ میشن اور آج ہماری جو یو ٹی ایڈمنسٹریشن ہے ایک آدت سے بن گئی ہے ہر سکیم کے نام پر ایونٹس کرنا اور ہر دن کوئی نہ کوئی ایونٹ ہوتا ہے یہ الگ سوال ہے کہ گرہون سیچیویشن میں کچھ ایمپیکٹ بھی ہوتا ہے یا نہیں اس کا جائزہ لینے کے لیے شاید فرصت نہیں زومہ کو حکمرانوں کو تو اسی وجہ سے جہاں تک این ایچ ایم کا تعلق ہے ایک بڑی سکیم ہے لیکن ابھی تک جو این ایچ ایم میں کام کرنے والے لوگ ہیں کام کرنے والے خاص طور پر آشاورکرز ان کے جو مسائل ہیں وہ ابھی بھی حل طلب ہے جا نہیں دیا جاتا ہے آپ حیران ہوں گے ایک طرف تو یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم جہاں تک مختلف محکمہ جات میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے رائٹس کے تحفظ کے لیے یا جو ان کے اجرتیں ہیں ان کو وقت پر واگزار کرنے کے لیے کافی کچھ کر رہے ہیں سرکار کا دعویٰ ہے لیکن اگر آپ دیکھ لیں گے آشاورکرز آشا آج کئی دنوں سے ہرطال پر ہیں جمہوری جن میں اور یہاں پر بھی احتجاج کر رہی ہیں ہر سطح پر اور ان کا دعویٰ یہی ہے کہ ایک سکیم ہے جس کے بارے میں سفارش کی ہے لیبر کانفرنس نے جس کی سفارش کی ہے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹیز نے جس کی سفارش کی ہے کئی اعلیٰ سطحی جو میٹنگ یہ ہوئی ہے کمیٹیا بنی ہے ان کی طرف سے لیکن افسوس یہی ہے کہ جہاں تک اجرتوں کا تعلق ہے ویجز کا تعلق ہے ابھی بھی دو ہزار سے زیادہ باقاعدہ اجرت ملتی نہیں ہے آشا کو سکیم میں کئی اور مدے ہیں جہاں انسینٹیوز ہیں لیکن بہت سارا بوجھ اٹھانے کے باوجود انہیں وہ انسینٹیو بھی نہیں مل رہا ہے وقت پر اور اسی وجہ سے احتجاج کر رہی ہیں تو آج کے اس ماحول میں جبکہ چرچہ ہے بومین انپاورمنٹ کا تو ہم یاد دلانا چاہیں گے سرکار سے کہ یہ آشا بھی ہماری بہنیں ہیں ہماری بچیا ہے ان کا گناہ کیا ہے انہیں انپاور کرنے میں ججک کیوں یا انہیں ایک ویکار کی زندگی گزارنے کا موقع کیوں نہیں اور یہ مانگ جو لیبر کانفرنس سے لے کر جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹیز جو بھی سرکاری کمیٹیا بنی ہے پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیچورز کے اندر جو انہوں کو ورکر کا درجہ ملنا چاہیے ایک کارکن کا درجہ ملنا چاہیے وہ آج تک بھی ملا نہیں اور نتیجہ یہ ہے کہ جو منیموم ویجز ایکٹ ہے وہ ان پر لاغو نہیں ہوتا حتاکہ ان کی تربیت کرتی کرنے میں انتظامیہ کا ایک رول ہے تو لاجمی طور پر انہیں شکل لیبر